بسم اللہ الرحمن الرحیم بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہیں سب سے پہلے تو طالبان کے سپوکس پرسن سحیل شاہین نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ہم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے ہم ڈکٹیشن لیتے ہیں یا پاکستان اپنے فیصلے جو ہے وہ ہم پر امپوس کرے گا یہ سٹیٹمنٹ کیوں آئی؟ کیونکہ پاکستان پر پوری دنیا سے پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ آپ طالبان کو منائیں آپ طالبان کو سمجھائیں آپ کی سپورٹ ہے طالبان کو آپ کی وجہ سے وہ مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھ رہے حالانکہ اس معاملے میں جتنا نیوٹرل پاکستان رہا ہے اتنا نیوٹرل کوئی کنٹری نہیں رہا پاکستان نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ افغانستان میں کس کی حکومت ہوگی یہ فیصلہ افغانستان کے عوام کریں گے یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے جو بھی حکومت بنے گی پاکستان اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گا اور پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو اتنا نیوٹرل کوئی بھی ملک افغانستان کے معاملے پر نہیں رہا کوئی طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے کوئی افغان حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان نیوٹرل ہے اب آتے ہیں اصل خبر پر طالبان کے سپوکس پرسن زبی اللہ مجاہد نے پاکستانی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی طالبان ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے یعنی پاکستان ان کو مارتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے وہ جانے پاکستان جانے ہمارا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم دعا کریں گے کہ پاکستان کا یہ مسئلہ مناسب طریقے سے حل ہو جائے کیونکہ پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بد امنی نہ ہو باقی تحریک طالبان پاکستان والے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کر سکیں گے یہ انٹرویو انہوں نے کافی ٹوٹی پھوٹی اردو میں دیا ہم آسانگر کے آپ کو بتا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی گروپ یا کوئی بھی ملک یعنی دائش ٹی ٹی پی بی ایل اے یا بھارت کوئی بھی ملک یا کوئی بھی گروپ ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارا ایک انچ بھی استعمال کرے اور پڑوسی ملک یعنی پاکستان کو نقصان پہنچائے ہم پاکستان کو ضرر پہنچانے نہیں دیں گے ضرر مطلب تکلیف نقصان کسی بھی ملک کو افغان سرزمین کا فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے کہ وہ یہاں سے استفادہ کریں اور پاکستان پر یا کسی بھی ملک پر حملہ کریں پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے ہمارا برادر ملک بھی ہے ہماری زبان ملتی ہے ہمارا کلچر ایک ہے ہمارا مذہب ایک ہے اور ہمارا رہن سہن ہمارا لباس کھانا پینا بہت کچھ ملتا ہے اور پھر پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے وہاں ملینز آف مہاجرین رہتے ہیں تو ہم سے جو سوالات کیے جاتے ہیں ہمارے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے ہم اس سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے افغانستان کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ افغان ہی حل کریں گے پھر بھارت کے بارے میں سوال کیا گیا انہوں نے پھر سے یہی کہا کہ ہم بھارت کو یا کسی بھی ملک کو پاکستان یا کسی بھی ملک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے دائش کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا دشمن ہے وہ مسلمانوں کے لئے ایک فتنہ ہے اور شر پھیلانے آیا ہے ہمارا دائش سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا عورتوں کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایجنڈے میں ہے کہ ہم انہیں تمام حقوق دیں گے ان کے شرعی حقوق تعلیم کے حقوق کام کرنے کی اجازت میراس میں ان کا حصہ اور تمام شرعی حقوق دینے کا ہم عورتوں سے وعدہ کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے لئے بڑی اچھی خبر ہے جو پاکستان کے دشمنوں سے برداشت نہیں ہو رہی بلاخر افغانستان میں ایک ایسی حکومت آ رہی ہے جو پاکستان سے نفرت نہیں کرتی اور بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں نہیں کرتی تو بلا شبہ پاکستان کو خوش ہونا چاہیے لیکن پاکستان کے اندر بھی کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری اپوزیشن جماعتوں کو لے لے موسین داور جیسے لوگ یہ اس طرح سے بات کرتے ہیں جیسے کہ افغان طالبان کی حکومت بننے پر خوش ہونا یا افغان طالبان کی فتوحات پر خوش ہونا ایک جرم ہے تو پھر آپ کے جو گارڈینز ہیں یعنی بھارت ہو گیا امریکہ ہو گیا وہ کیوں افغان طالبان کے پیچھے پھر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرو جب تک ان کا راج تھا افغانستان میں تب تک تو آپ لوگ بڑے خوش تھے اب افغانستان میں امن آنے والا ہے پاکستان کو سکون کا سانس نصیب ہونے والا ہے تو آپ لوگوں کو تکلیف شروع ہو گئی ہے اب پاکستان چاہتا ہے کہ خطے میں امن آئے اور اس کے لئے پاکستان نے بھرپور کوششیں کی کہ امریکی افواج نیٹو افواج یہاں سے نکلیں خاص طور پر بھارت کیونکہ بھارت وہاں پر بیٹھ کر پاکستان میں دہشتگردی پھیلاتا تھا تو امریکہ کو بالاخر نکلنا پڑا اور پاکستان کو اس کے نتائج بھی بھوکتنا پڑیں گے لیکن پھر آپ کو سیج ٹی وی اردو یہ بار بار بتاتا ہے کہ وہ نتائج اتنے بھیانک نہیں ہوں گے جتنے بھیانک یہ بیس سال تھے جب امریکہ اور انڈیا افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر روس کو چین کو طالبان کو ایران کو ان تمام مالک کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستان نے اتنی بہادری سے یہ سارا کھیل کھیلا اب جب پاکستان پر پابندیاں لگیں گی پاکستان پر الزامات لگائے جائیں گے پاکستان کے ساتھ ایک معاشی جنگ لڑی جائے گی تو یہ سب ہمارا ساتھ دیں خاص طور پر روس کو اور چین کو یہ یاد رکھنا چاہیے ایک وقت ہوا کرتا تھا جب جس کا جو دل چاہے افغان طالبان کے بارے میں بول دیتا تھا کیونکہ افغان طالبان کے پاس میڈیا تک اپروچ اتنی ایزی نہیں تھی ابھی بھی آپ دیکھیں تو افغان طالبان کے خلاف ایک بڑے لیول پر پروپیگنڈا وار لڑی جا رہی ہے اور اس میں سب سے پیش پیش جس ملک کا کردار ہے وہ ہے بھارت بھارتی میڈیا اس وقت پورے زور و شور سے یہ کام کر رہا ہے کہ افغان طالبان سے پوری دنیا نفرت کرے افغان طالبان کو بدنام کیا جائے دوسری طرف ان کا وزیر خارجہ افغان طالبان کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے پوری دنیا میں اب افغان طالبان ایکسپوز کرتے ہیں انہوں نے امریکن یو ایچ سکسٹی بلیک ہاک کے دو ہیلیکپٹر مارے افغان حکومت نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں افغان طالبان نے ویڈیو ریلیس کر دی پھر جب بھارت اپنا کونسل خانہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور پوری دنیا اس کا مزاق اڑانے لگی کہ یہ کونسل خانہ یہ اڈے آپ نے پاکستان کے خلاف بنائے تھے اب آپ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں تو بھارت نے کہا نہیں نہیں ہمارے اہلکار وہاں پر کام کر رہے ہیں جو افغانی اہلکار ہیں کونسل خانہ ایکٹیو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے دوسرے ہی دن افغان طالبان نے ویڈیو ریلیس کی کہ افغان طالبان اس بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر کوئی بھی اہلکار موجود نہیں ہے اب افغان حکومت کی جو سٹریٹیجی ہے وہ بڑے بڑے شہروں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کی سیکیورٹی انہوں نے پوری طرح سے بڑھائی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ افغان طالبان اس وقت بڑے شہروں پر حملہ نہیں کر رہے لیکن سوال یہ ہے کہ افغان فورسز کب تک افغان طالبان کے ساتھ لڑ سکیں گی تب تک جب تک کابل ائرپورٹ افغان حکومت کے پاس ہوگا کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اور وہاں جو سامان کی ترسیل ہے وہ کابل ائرپورٹ کے ذریعے ہی ہوتی ہے تو کابل ائرپورٹ افغان حکومت کے کنٹرول میں ہوگا تو ان کو اسلحہ ملتا رہے گا فنڈنگ ملتی رہے گی اور وہ لڑتے رہیں گے اسی لئے امریکہ یہ چاہتا تھا کہ کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی ترکی کے پاس ہو تو بیچ میں پاکستان آ جائے گا کیونکہ پاکستان اور ترکی تو ایک ہے اور ہمارے جو خفیہ اہلکار ہیں ہماری ایجنسیوں کے لوگ ہیں وہ بھی کابل ائرپورٹ کے ذریعے ہی افغانستان آتے جاتے رہیں گے اور پاکستان چین اور روس کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے اور افغانستان میں امن ہونے نہیں دیں گے اور ہم افغان فورسز کو اسلحہ بھی پہنچاتے رہیں گے کہ وہ لڑتے رہیں تو یہ ساری باتیں آپ کو اس لئے بتا رہے ہیں کہ کابل ائرپورٹ کتنا ضروری ہے اب خبر یہ ہے کہ افغان طالبان نے ترکی کو بھی وان کیا ہے کہ ترکی کابل ائرپورٹ پر تب تک رہ سکتا ہے جب تک غیر ملکی افواج افغانستان میں موجود ہے یارہ ستمبر کے بعد ترکی کا کابل ائرپورٹ پر رکنا معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی اور اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر تو افغان طالبان کے پاس سارے رائٹس ہیں کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کے لئے آخری دم تک لڑتے رہے تو لہٰذا ترکی کے لئے یہ وارننگ ہے افغان طالبان کی طرف سے کہ نیٹو کی افواج کے ساتھ ساتھی ترکی کی فوجیں بھی یہاں سے نکل جائیں اور اس حوالے سے پچھلے دنوں ترکی کے ایک صحافی نے افغان طالبان سے سوال کیا تھا کہ ترکی تو آپ کا برادر ملک ہے تو پھر آپ کو کیوں اعتراض ہے کہ ترکی کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کرے تو طالبان کی طرف سے جواب ملا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ ایک مسلم برادر ملک کی حیثیت سے افغانستان آئے تھے کیا آپ ہماری مدد کرنے آئے تھے یا آپ امریکہ کے ساتھ نیٹو کے ساتھ ہم پر حملہ کرنے آئے تھے لہٰذا آپ ان کے ساتھ آئے تھے تو ان کے ساتھ ہی نکل جائیں دوسری طرف بھارت بھی نہیں چاہتا کہ ترکی افغانستان میں رکے کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ امریکی اہلکاروں کو تو ترکی آرام سے آنے جانے دے گا افغانستان میں کیا بھارتی اہلکاروں کو بھی یہ سہولت ملے گی اور پھر آلریڈی بھارت ڈرا ہوا ہے کہ اب تو افغان طالبان اور پاکستان ایک ہو جائیں گے کہیں ان کا نیکس ٹارگٹ کشمیر نہ ہو اور پھر ترکی بھی کشمیر کے حوالے سے بھارت کو دھمکیاں دیتا رہا ہے تو کہیں ترکی آ کر افغانستان میں بیٹھ گیا تو کوئی نئی گیم ہی نہ بن جائے بھارت کے خلاف ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجیس پہنچتے رہے ہیں